جائیں دوستو اندہ ماترم اس سمیں جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک میم مٹریل نہیں ہے بلکہ بولی وڈ کی سچائی ہے اس طرح سے آج کی ریٹ میں پریگننسی فوٹو شوٹ یہ ان کا وائرل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بس یہ لوگ پریگننسی شاید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک فوٹو شوٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کئی کروڑوں کئی لاکھوں کی قیمتوں میں یہ فوٹو شوٹ بکتے ہیں جو کی میکزینز کھریدتی ہیں اور نیوز پورٹلز وغیرہ بھی اس کو کھریدتے ہیں تو باقاعدہ یہ ایک بزنس کائنڈ آف بن چکا ہے تو ایسے میں اگر اس کا کمپیریزن بھی ساؤت سے نہ ہو تو کیوں نہ ہو ہاں اس میں کئی لوگ ورودہ بھاس ضرور جاتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں تو وہاں پر بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھیج اس پرکار سے ماکھول یہاں پر اڑایا جاتا ہے ویسا تو شاید کہیں بھی نہیں اڑایا جاتا ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر جب بپاشا بھاسو نے لیٹسٹ میں اپنی تصویریں کچھ ساجہ کریں ان کو لے کر بھی کافی زیادہ خلہ ہوا تھا لیکن ان سبھی چیزوں کے بیچ میں کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر ساؤت انڈسٹی کی بھی وائرل ہو رہی ہیں جس میں کی سیدھے طور اور بتا جا رہا ہے کہ آخر ایک سنسکرتی کو کس پرکار سے دکھایا جاتا ہے یوں کہیں شوکیز کیا جاتا ہے بولیوڈ ایکٹرس کے پریگننسی فوٹو شوٹ کو لے کر ان دنوں کافی کچھ کہا جا رہا ہے سونو کپور سے لے کر بپاشا بھاسو کی بی بی بم دکھاتے ہوئے تصویر ہیں تیئی سے وائرل ہو رہی ہیں جن پر لوگ طرح طرح کے کمنٹس بھی کر رہے ہیں بولیوڈ ایکٹرس کی ان فوٹوز کی طلنا اب ساؤت انڈین ایکٹرس کی پریگننسی والی تصویروں سے ہو رہی ہیں لوگوں میں کہنا ہے کہ ساؤت کی ایکٹرس گریما کے ساتھ ساتھ اپنی پریگننسی کی تصویریں شیئر کرتی وہیں بولیوڈ کی ایکٹرس اردنگ نے تصویریں کچھواتی ایکٹر کی آرکے نے بھی ٹوٹر پر کچھ تصویریں شیئر کریں جن میں ایک ہی ساؤت انڈین ایکٹرس اور بولیوڈ ایکٹرس کے پریگننسی فوٹو شوٹ کی طلنا کری گئی کی آرکے نے اس کے ساتھ کا اپشن میں لکھا ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے بے شرم لوگ اور سب پریوار کی لوگوں کا پتہ دیں گے کی آرکے کے پوسٹ میں سب سے اوپر بپاشا بھسو کی تصویر لگی ہے اس کے علاوہ کرینہ کپور خان کونکنا سین لیزا ہیڈن کے پریگننسی فوٹو شوٹ کی بھی تصویریں لگی ہیں دراصل پچھلے دنوں ساؤت ایکٹرس پرنینت سبحاش نے اپنا پریگننسی فوٹو شوٹ کروایا تھا جس میں وہ اپنے پتی کے ساتھ ساڑی میں دکھائی دے رہی تھی اور انہوں نے ساؤت انڈیا لکھ کو لیا ہوا تھا جس کی سوشل میڈیا پر کافی تعریف ہی انہی دنوں بپاشا بھسو نے بھی اپنے بی بی بم کے ساتھ بولڈ فوٹو شوٹ کروایا تھا جس کی تصویریں ایکٹرس نے سوشل میڈیا پر شیئر کری تھی تصویروں میں بپاشا نے کیول سفید رنگ کی شرٹ اور آف شولڈر سٹائل نے پہنی ہوئی تھی وہ اپنا بم فلون کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی کچھ تصویروں میں ان کے پتی کرن سنگھ گروور ان کے پیٹ کو چومتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد ساؤت اور بولیوڈ کی تلنا کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا دیں گے سونم کپور نے بھی اپنا پتی کے ساتھ بلیک مونوکینی میں پریگننسی فوٹو شوٹ کر آیا تھا اس کے علاوہ ایکٹرس نے ایک میکزین کے لیے بھی پریگننسی فوٹو شوٹ کر آیا تھا سونم کے ماں مننے کے بعد پر میکزین نے انہیں وہی تصویریں شیئر کرتے ہو بتائی دی تھی تصویر میں سونم نے یہ بھی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ان کی فوٹو کافی بولت تھی جس کے لیے انہیں کافی زیادہ ٹرول بھی کیا گیا تھا بتا دیں گے بولیوڈ کی تمام ایکٹرس گروہ بہستہ کے سمیں فوٹو شوٹ کروا چکی ہیں کرینے کپور کی بھی ایسی تصویریں سامنے آئی تھی جس میں کی وہ شرٹ پہنے پر اپنا پیٹ کو دکھا رہی تھی اس کے علاوہ کونکنہ سین کل کی کوچلین لیزا ہیڈن کا فوٹو شوٹ بھی کافی ویرل ہو چکا ہے جن ساؤدھ انہیں ایکٹرس سے بولیوڈ کی تلنا کی جا رہی ہے اور اس میں کاجل اگروال کا نام بھی شامل ہے کیجئے ایکٹروں یش اور ان کی پتنی رادی کا پندیت کا پرگننسی فوٹو شوٹ بھی کافی زیادہ سمپل تھا اور سوبر تھا اس کے علاوہ اللو ارجن اور سنیہ ریڈی کی تصویروں کی بھی تلنا بولیوڈ ایکٹرس کی جو تصویریں ہیں ان سے لگاتار کری ہی جا رہی ہے لیکن اس سمائے ٹوٹر پر جس طرح کا ریاکشن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے وہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ پبلک آج کی ریٹ میں کسی بھی طور پر ان لوگوں کو بکشنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جسی بھی حد تک ان کو جانا پڑے گا پبلک اپ جائے گی اور سیدھی سی بات ہے جس طریقے کا پچھلے کچھ سمائے میں رییکشن نکل کر سامنے آیا ہے ہر ایک چیز پر لے کر وہ چیزیں ہی پبلک کاؤپ کہیں نہ کہیں اکھر رہی ہیں اور کافی زیادہ اکھر رہی ہیں تھوڑی بہت نہیں اکھر رہی ہیں مطلب اگر ہم لوگ سیدھی سیدھی طور پر ٹوٹر کی بات کریں تو ٹوٹر کے اوپر کئی لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا ایسے میں کمال راشد خان کمار کا ٹویٹ جو ہے کافی بارل ہوا تھا جس میں کہ انہوں نے لکھا تھا اس میں اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے تو انہوں نے کافی کچھ لکھا تھا جیسے کہ شریعہ شرما لکھتی ہے کہ ابھے یار اس کی جب بھی ٹویٹ دیکھتی ہوں نا تو خون کھولنے لگتا ہے اچھا ہوا ہوتا اگر تمہارے باپا نے فوٹو میں جو ہیں دونوں ہی نہ کیا ہوتا مطلب شادی اور تمہیں پیدا یہاں پر شادی کی تصویر نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ رسمیں ہوتی ہیں پرگننسی کے بعد کی وہ والی تصویریں ہیں کئی لوگوں کو اس باروں شاید جانکاری نہیں ہوگی پورا ہم لکھتی ہیں کہ مورون شادی تو ان لوگوں نے بھی ڈھنگ کے کپڑوں میں کیا تھا کمپیرزن ایپلز اور اورنجز کا کیوں ہو رہا ہے یہاں پر بتا دوں میرڈم کو یہ شادی کی تصویریں نہیں ہیں اس کے آگے ایک اور نے لکھا ہے ویجا سیتوپتی ورسل وکرم ویدہ یہاں پر دیکھیں کیا حالہ تھے ان دونوں ہی موویز کی آپس میں پوجا کماری نے خائل لکھا ہے اس میں کیا ضرورت تھی امیش دیوکان گللو لکھتے ہیں کہ یہاں پر پارٹی کر رہا تھا کمال آرکان تو اس کو یہاں پر ٹرول کیا گیا فیملی آف ہپوکریٹس مونا لکھتے ہیں true thought bollywood is just a wannabe Hollywood a slave of west people who take pride in their own self their rules and cultures is what makes them different and superior tollywood like other films industries in india centralization and celebrate misogyny misogyny is part and parcel of our culture if someone's taking pride in such culture well they aren't any different or superior also it's wannabe not wannabe pregnancy کی پکس کا comparison marriage کی پکسیں کیسے کر سکتا ہو those are not marriage پکس it's called tradition followed in south india when anybody is pregnant یہاں پہ کچھ اور تصویریں پوسٹ کری گئی ہیں تو اس طریقے کی جو لہاتار تصویریں وہ سامنے آ رہی ہیں اور کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس میں وہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں پریزنٹیشن کا فرق ہوتا ہے کس طریقے سے کسی اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کے آگے لکھا ایم نوٹ کی آر کے فالوور بٹا اگریڈ دس پوسٹ آج بھی جب ہم اپنی پورا لکھا ہوا ہے اسی بارے میں یہ تو گٹر چھاپ پوسٹ ہے اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کوئی جیسی مرضی فوٹو کچھوائی اس کی مرضی بہت بڑی بات ہے وہ کوئی دھرم نہیں ہے کلچر نہیں جو آپ اس کی بات کر رہے ہو کہ دہید نہ دینے پر جلا دیا جاتا ہے وہ کئی لوگوں نے اپنی تنکنگ منا کے رکھی صرف اسی کا ایک نتیجہ ہے اس طریقے کی جو کئی سارے ڈیاکشن سے وہ نکل کر سامنے آرہے ہیں اور سیدھی سی بات ہے انہی ریاکشنز کو لے کر ایک نمبر کے اچھا ایک نمبر سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا خود چل رہا کئی لوگوں کو یہ تصویریں سمجھ میں اسی لئے نہیں آرہی ہیں کیونکہ یہ تصویر ہے کس کلچر سے جوڑی ہوئی ہے کون سی پرتھائی سے جوڑی ہوئی ہے ان کو ہی لوگ نہیں جانتے ہیں اس بارے میں آپ کا کہنا مجھے کمنٹ کرے کے ضرور بتائیں میری سوڈیو فلاوت نہیں جائے ہیں جائے پاہلات